اسلام علیکم پیارا بارو بھارے جہنے چینل تھی ہیں وہاں کے ایک دفعہ بھی ہر بھلی کار چاہمان تھی پیارا بارو امہ کیا آئے ہو یقینا خوشباش ہوندہ ہو این ٹھیک ٹاک ہوندہ ہو اجا ماں امہا ساتھ زیر جی تختی شرکندم جہتا ماں امہا کھینک آگے میں ویڈیو میں بودھائے چلی ہوئے ہو نیکس ویڈیو مجھے انشاءاللہ زیر جی تختیتیں ہوں دی آئیں انشاءاللہ وہاں کے پڑھن لائے زیر جی جی طرح بھی اکھر آئیں انہیں جو کی اوچار کڑبو آئے وہ تمام شیعوں ماں آئے کیا جو کلیر کندم اچھا آج جو ہے اس پرگرام میں یا اس ویڈیو میں میں آپ کو زیر کی تختی سمجھانے والی ہوں کیونکہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو زبر کی تختی سمجھائی تھی کہ کس طرح سے حروف کے اوپر اگر زبر آ جائے تو سندھی میں اس کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے اس کی آدائیگی کو میں نے بہت اچھے سے آپ کو جو ہے سمجھایا تھا اگر کسی دیکھنے والے سے وہ ویڈیو جو ہے مس ہو گئی ہے وہ نہیں دیکھ سکے ہیں تو یہاں اوپر آپ جو ہے آئی کے بٹن پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہاں کلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں جائیے گا وہاں بھی جو ہے اس کا لنک موجود ہے تو آپ وہاں سے بھی اس ویڈیو کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو آج میں آپ لوگ کو زیر کی تختی سمجھانے والی ہوں کہ کس طرح سے ان کی آوازیں جو ہیں ادا کی جاتی ہیں زیر جی تختی زیر جی injeraấy گئے زی جی ری rere z سین جی ری سے شین جی ری شی سوار جی ری سی زواد جی ری metals توان جی ری تے زواں جی ری زی آئین جی را اے غین جی را اے غی غی نی جی رہ گئے تھے جی رہ فیک تھے جی رہ پھیک کاف جی رہ کے کاف جی رہ کے کھے جی رہ گی گے جی رہ گے کھے جی رہ گے یہ زیر کی تختی تھی جن کو صرف زیر کے ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا تھا میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی یقیناً آپ نے ان کو اس چیز میں تھوڑی جو کنفیوزن ابھی تک تھی وہ کلر ہو چکی ہوگی اب جو ہے میں آپ کو اگلی تختی پڑھانے والی ہوں اکھر ملائے لفز اٹھائے ہو یہ چھے الفاظے سے آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں جو کہ جوڑ کر الفاظ کو جوڑ کر ہمیں ایک نیا ورڈ بنائیں گے ہزیرہ ہے پلس کا سائن ہے پھر تھی زیرتے ہت ہت کہتے ہیں یہاں کو ٹھیک ہے کافزیرہ کے تھے زیرتے کت کت مطلب کہاں پہلے ورڈ کا میننگ ہے ہت یعنی یہاں کت یعنی کہاں سین زیرت سے پلس تھی زیرتے سٹ سٹ کہتے ہیں کسی لائن کو کسی ستر کو اچھا پھر ہے اگلا چوتھا ورڈ ہے جیم زیرتے تھی زیرتے جت جت مطلب جہاں ٹھیک ہے جھے زیرت جھے جمع کا سائن ہے پلس کا سائن ہے رے زیرتے جہر بھے زیرتے پلس تھی زیرتے بھت بھت کہتے ہیں دیوار کو بہ زیری لفزن جی اب ہے بہ زیری لفزن جی آوازن جی مشک یعنی دو زیر والے جو ہمارے حروف ہیں ان کو کس طرح سے ہم دھجے کر کے پڑھیں گے اس کا ساؤن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی دھال زیرتے کاب زیرتے دھک دھک مطلب کسی کو پش کرنا ٹھیک ہے دھکیلنا کسی سائٹ پر پیکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچی جو ہے کسی چہر کو جو ہے پیچھے سے دھکا دے رہی ہے پھر جو ہے تھی زیرتے ڈال زیرتے تد بھے زیرہ بھے تھی زیرتے بھت بھت کہتے ہیں دیوار کو ڈال زیرتے لام زیرتے دل دل کہتے ہیں دل کو ہارٹ کو کاب زیرتے تھی زیرتے کت کت کہتے ہیں کہاں ہے زیرتے تھی زیرتے ہت ہت یعنی یہاں جیم زیرتے تھی زیرتے جت جت مطلب جہاں میم زیرتے میں تھی زیرتے مٹ سی زیرتے تھی زیرتے سٹ سٹ کہتے ہیں کسی لائن کو اچھا تو یہ ہیں الفاظ وہ جو کہ دو زیری الفاظ ہیں دو زیری ورڈ ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو جو ہے ایک ایسی تختی پڑھانے والی ہوں جو کہ پچھلی تختی سے بھی ہمارے جن بچوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ زبر کی کس طرح سے ہم نے میں نے تختی ان لوگوں کو پڑھائی تھی اور اب جو ہے زبر اور زیر کی تختی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر ان کی آوازیں کس طرح سے نکلتی ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو یہ سکھاؤں گی ہک زبر ہک زیر وارن لفظن جی آوازن جی مشک ٹھیک ہے ایک زیر ہے اور ایک زبر والے الفاظ ہیں حروف ہیں ان کو کس طرح سے ہجے کر کے اور کس طرح سے ادا کیا جائے گا ان کو پڑھا جائے گا یہ میں آپ کو سمجھانے والی ہوں سینھ زبر سے نگ زبرنگ سنگ سنگ کہتے ہیں سنگ کو ٹھیک ہے دو جمع میں سنگ ہے ٹھیک ہے سنگ لام زبر لے نگ زبرنگ لنگ 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 کہتے ہیں بدن کو رے زبر رڑ رے زبر ڈی رڑ رڑ کہتے ہیں چیخنے کو ٹھیک ہے زور سے کسی کو بلانے کو چیخ نہ باو زبر وٹ، ٹھے زیر ٹھے وٹ، ڈھال زبر ہے کاف زہرے کے ڈھک، چھے زر اچھے کاف زبر کا چھک، ہے زہر ہے کاف زبر کا ہک، لام زبر ہے ٹھے زیر ٹھے لٹھ، ٹھیک ہے تو یہ زیر اور زبر کے الفاظ جو ہیں میں نے آپ کو پڑھا رہے ہیں یقیناً سمجھا چکے ہوں گے اب انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو پیش کی تختی جو ہے سمجھانے والی ہوں لیکن یاد سے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو کلک ضرور کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا جو ہے نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل سکیں اس کے ساتھ ساتھ لائک بھی کیجئے گا اگر کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں میری ویڈیو میں کوئی ایسی چیز رہ گئی ہو جو آپ چاہتے ہوں کہ ڈالنی چاہیے یا مجھے سمجھانے چاہیے تو ضرور آپ لوگ مجھے بتائیں میرے کمنٹ باکس میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ